بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ایکسپیرمنٹ ہے بی پارٹ ہے ہمارے پاس پیرامیشیم کے بارے میں جو مین جس طرح آپ نے پہلے امیبہ کے بارے میں اس کی بیک گراؤنڈ انفرمیشن میں اس کے بارے میں کریکٹرسٹکس پڑی تھی یہی آپ سے پوشا جاتا ہے کہ رائٹ اعنی فور کریکٹرسٹکس آف گیون آرگنیزم جو آپ نے سلائیڈ میں دیکھا جال کے طور پر آپ نے سلائیڈ میں امیبہ دیکھا ہے تو امیبہ کے بارے میں پانچ باتیں لکھ دیں تو پانچ باتیں کیا ہیں یہی لکھ ہوگے آپ کہ وہ یونی سیلولر تھا اس میں یوکیری آرڈ تھا اس کا ایکٹو پلازم تھا انڈو پلازم تھا کونٹریکٹائل ویکیول تھا یہ چیزیں پانچ باتیں پوری ہو جائیں گی بلکل ایسے ہی پیرامیشیم کے بارے میں ہے بیٹا پیرامیشیم is a یونی سیلولر یوکیری آرڈ it is a sleeper shape آپ نے دیکھا ہوگا sleeper آپ بزار سے جوتا لینے جاتے ہو تو بلکل باریک سول والا آپ جوتا لو تو وہ sleeper type ہوتا ہے نا کھلا جوتا ٹھیک ہے جس کو چپل بھی بول دیتے ہیں تو sleeper shape ہوتا ہے elongated لمبی سی shape ہے اس کی cylindrical at the anterior ends جو اس کے anterior ends ہیں side والے ends ہیں بیٹا وہ cylindrical shape کے تھوڑے تھوڑے pointed ends ہو جاتے ہیں and narrow at the posterior end جو anterior end سامنے والا ہے وہاں سے وہ cylindrical ہے اور posterior end سے باریک ہے جیسے آپ کا جوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاؤں والی جہاں انگلی ہیں آپ کی وہاں سے تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے اور ایڈی والی سائٹ سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اچھا جی narrow at the posterior end it moves with the help of hair like structure called cilia underline کر لیں یہ locomotory organ question ہے amoeba کیسے move کرتا ہے pseudopodia کے ذریعے جو ہمارے پاس پرامیشیم وہ کیسے move کرتا ہے with the help of and the whole body of the پرامیشیم is covered with cilia اس کی انٹائر باڈی سیلیہ سے covered ہوتی ہے بیٹا اچھا جی اس کے بعد کیا ہے which are present at the entire surface it possesses two nuclei دو قسم کے nucleus ہوں گے اس میں بیٹا پہلا نیوکلی آئی جو ہے one large is called macronucleus and small one is called micronucleus دونوں کا لیدہ لیدہ function ہوتا ہے بیٹا ایک نیوکلیس جو ہے اس کی سیلڈوی ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ cell functions ہیں two contractile vacuels and many food vacuels are also present the oral groove oral groove mean جہاں سے وہ food کو intake کرتا ہے leads through a small opening into a narrow tube the called gullet یہ آپ کو structure میں نظر بھی آ رہا ہوگا بلکل sleeper shape بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی anterior side یہ اس کی posterior side جو کہ narrow ہے یہ تھوڑی سی cylindrical ہو گئی ہے یہ اس کا groove ہے اسی groove کو ہم mouth part بھی بول رہے ہیں جہاں سے وہ food کو intake کرتے ہیں اور یہ آگے اس کے اوپر gullet ہے gullet سے مراد آگے چھوٹی tube like structure بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آج اور یہ اس کا anal pore ہے جہاں سے excretion excretory products کو excretion کے through outside the body remove کرے گا just like exocytosis کا process ہوتے پھر اس پوری body کے اوپر دیکھیں چھوٹے 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 hair like structure نظر آ رہے ہیں یہ سیلیا ہے اس کے اندر contractile vacu ہے ایک macro nucleus اور micro nucleus ہے ٹھیک ہے یہی structure observation میں ہم ڈرا کریں گے بیٹا اچھا جی اب کہتا ہے کہ material required prepared fresh culture chart of the paramecium microscope glass سلایڈ cover sleep dropper petri dish blotting paper beaker glycerine سیم چیز جو amoeba کے لیے چاہیے وہی چاہیے observe chart and prepare the slide under microscope یہ procedure ہے from fresh culture put a drop of the glycerine on the glass slide to stick the movement of paramecium add a drop of water from the fresh culture on it cover it with the help of cover sleep observe under low and high power microscope سب پہلے ہم low power پہ فوکس کرتے 40 x پہ لیتے پھر آخر میں 100 x پہ لے جاتے observation میں آپ ڈائیگرام ڈراغ دوگے اور conclusion میں بیٹا دو چار باتیں لکھو گے جو آپ نے دیکھی ہیں سیم سیم کیا ہے یہ یونی سیلولر ہے یہ پہ آپ اس کی ڈائیگرام ڈراغ کر دینا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے اندر کی طرف موڑ کے جیسی بھی آپ سے ڈائیگرام ڈراغ ہو کر دینا بیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ گلٹ بن جائے گی اس کی سیلیا اندر اس میں جائے نیوکلیس بھی ہے بغیرہ بغیرہ لیبل کر دیں اپنے لازمی تو ہم لکھ دیں گے یہ یونی سیلولر ہے یو کری آرٹ ہے یو کری آرٹ ہے ٹھیک ہے لکھ دیں یونی سیلولر بھی ہے اور یو کری آرٹ ہے اچھا جی شیپ کیسی کی سلیپر شیپ سلیپر شیپ 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 سلیپر لائک ایسے بھی پوری لائن بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اٹھ شیپ is سلیپر لائک whole body is covered whole body is covered with سیلیا ٹھیک ہے پوری body کے اوپر کیا لگے میں سیلیا لگے میں اب brain teaser کے لیے یہاں پہ سائیڈ پہ چھوٹا سا question ہے why a paramecium has so many سیلیا on its surface answer بھی لکھا ویس آتھی a paramecium has so many سیلیا on its surface which help to move inside the water پانی کے اندر بغیر کسی surface کے مچھلی نے move کر رہے تو دونوں ہاتھوں سے move کر رہا ہوتا ہے اسی طرح دونوں سائیڈوں پہ سیلیا کو move کر آتے سیلیا کو move کر آتے ان کے recovery stroke اور effective stroke دونوں ہوتے ہیں کتنے سیلیا کے اندر آپ نے پڑھا سیلیا کسی اس کے بنتے جو بچپتہ گوڈ ملے گا سیلیا کسی سے بنتے ہوتے ہوتے سائٹو سکیلیٹن میں سائٹو سکیلیٹن میں سے ہے مائکرو ٹیبیول یا مائکرو فیلام مائکرو ٹیبیول ٹیوبولین پروٹین سے بنے ٹیوبولین پروٹین پروٹین میں تو contractile پروٹین ہوتی اس کی موومنٹ بھی اس ہول ٹاپک میں کوئی ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو THANK YOU ALLAH